میں میلسی شہر کے تین چار پمپوں سے پیٹرول کا پتہ کر کے آ چکا ہوں اب میری گاڑی بند ہو گئی ہے میں نے فیملی کے ساتھ سفر کرنا تھا تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے ہمیں پیٹرول نہیں مل رہا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہم خوار ہو رہے ہیں پورے میلسی میں کہیں پیٹرول نہیں ہے اب ہماری گاڑی بھی یہاں کے بند ہو گئی ہے یہ لاسٹ پمپ پہ ہم آئے تھے ہمیں ڈیزل نہیں مل رہا کہیں سے بھی سر جی ہم کیا بتائیں پچھلے ایک گھنٹے سے چار پمپوں سے ہو کے ابھی میں نے گھاری کو یہاں دھٹا لگا کے پہنچا ہوں پلت یا قیمتوں میں اضافے کا امکان ملک میں پیٹرول کا بہران چھوٹے بڑے سارفین کو پیٹرول کے حصول میں مشکلات کا سامنا پیسر آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، قصور، بہاولپور، ملسی سمیت کئی شہروں میں متعدد پمپس بند کر دیا گئے عوام کی لمبی کتاریں لگ گئیں آئل مارکننگ کمپنیوں نے پمپوں کو پیٹرول کی فراہمی کم کر دی ہے آئندہ چند روز میں قلت میں اضافہ ہوگا پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسیشن کے سربراہ عبدالسامی خان کی بولنیو سگفتگو کہا کامپنیز کے پاس بھی زخیرہ کم ہے کیونکہ سپلائی پوری نہیں ہو رہی مہنگائی کے لیے ہو جائیں تیار حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے پر دو سو عرب کا منی بجٹ تیار کر لیا عالمی مالیاتی ادارے کا وفد آج پاکستان پہنچے گا دس روز قیام کرے گا نئے بجٹ میں سیلاف ٹیکس بھی لگایا جائے گا بلکل میں چیلنج کبول کرتا ہوں آئیں میرے ساتھ بیٹھیں گے کسی چیز پر بیٹھیں لیکن اس وقت آپ نے بلکل درست کہا اس وقت مناظرے کی ضرورت نہیں ہیں اس وقت عام آدمی کہتا ہے میری چیزیں کب کسے یہ مہنگائی کم ہوگی بے روزگار کہتا ہے میری نوکری کب لگے گی آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ پہلے والے تو بڑے بے وکوف تھے میں دو سو سے نیچے لے کے آ جاؤں گا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا آئی ایم ایف سے جو اپنی کنڈیشنالٹی اس کو سافٹ کرواؤں گا شوکت ترین نے اس حاق دار سے مناظرے کی عامی بھر لی وہ اول نیوز کے پروگرام اب بات ہوگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اس حاق دار نے بڑک ماری تھی کہ آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا دار کو معیشت کا کچھ پتا نہیں ملک کو کیسے چلائیں گے پولیس نے فواد چاہدری کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا جوڈیشن مجسٹریٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تحریری فیصلہ بھی جاری پروسیکیوٹر کی جانب سے سات دن کی استعدا کی گئی تھی عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا دوبارہ تیس جنوری کو پیش کیا جائے گا عدالت پیشی پر فواد چاہدری نے کہا منشی والے بیان پر قائم ہوں تحریک انصاف کے راہ رماؤں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے چیف جسٹس کو خط رکھ دیا کہتے ہیں فواد چاہدری آزم سواتی اور شہبازگل کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سب کے سامنے ہے پاکستان میں اب بھی جنگل کا قانون غالب ہے جہاں طاقت ہی سب کچھ ہے چیرمن پی ٹی آئی نے آج کور کمیٹی کا اچلاس بھی بلا لیا نواز شریف کو ایک اقامہ پر لکار دیا کوک قومی سے انسانہا تھا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے سارے کتار اپنے اپنے انجام کو پہنچے یا نہیں پہنچے ایلیکشن جس دن بھی ہوگے پنجاب میں آنے والے ایلیکشن تو یاد رکھنا انشاءاللہ اللہ مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے ایلیکشن دیتے گی امران خان کے ساتھ مقافات عمل ہوگا زندگی روتے ہوئے گزرے گی مریان نواز کا لاہور ائرپورٹ پر خطاب کہا نواز شریف کو اقتدار سے نکالنا قومی سانحہ تھا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے سب کردار بے نکاب ہو رہے ہیں بہت جلد نواز شریف وطن واپس آئیں گے مہنگائی کا احساس ہے معیشت کی بہتری میں وقت لگے گا کارکنان کی نارے بازی مریم نواز کے دوران سفر جہاز کے عملے کے وکٹری کے نشان کی حقیقت کھل گئی عملے کو وکٹری کا نشان بنانے کی پہلے ٹریننگ دی گئی ویڈیو سوشل میریا پر وائرل ہو گئی اسکرپٹ کے مطابق جہاز کا عملہ نونلی گرانوما کو سلام پیش کرتا رہا پیپلز پارٹی کا عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ میں کہا عمران خان نے آصف زرداری پر جھوٹے الزامات لگائے پیپلز پارٹی عمران خان کو چیلنج کرے گی ان بیانات سے میرے والد میرے خاندان اور میرے لیے خطرات بڑ جاتے ہیں دہشتگر تنظیموں کی طرف سے مجھے اور میری پارٹی کو براہ راست دھمکیاں دی جا چکی ہیں اپنی سیاست کو زہر آلود نہیں کر سکتے شہباز شریف پی آصف زرداری کے دفاع میں سامنے آگئے کہتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے قلاف عمران نیازی کے بے بنیاد اور خطرناک الزامات غیر ذمہ دارانہ ہیں پوری قوم جانتی ہے کہ اس نے اقتدار کی خاطر معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے کس طرح نفرت کی سیاست کا سہارا لیا سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے مسائل کا حل تلاش کریں شاہد خاکان عباسی کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں صرف ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے سیاسی نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آج ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ملک کا سوچنے کی ضرورت ہے پنجاب پولیس نے سابق وزرعالہ چودری پرویز الہی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ملزم پر شراب برامدگی کا مقدمہ درچ ایف آئی آر تھانا سیکریٹریٹ میں درچ ہوئی سورن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں احتجاج عوامی ریلیوں میں سورن سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ سورن حکومت کے خلاف نعرے ٹوکیو میں سورج سفارت خانے کے سامنے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا افغانستان کے مختلف شہروں میں احتجاج بارش کہیں برفباری ملک کا موسم بدستور سرد سواد کشمیر دیر اور چترال میں برفباری سے کئی سڑکے بند وادی نیلم والم جببہ اور مری میں حرسو سفیدی چھا گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سال 2022 میں سبسے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرنز کی پورا سال مسلسل جتو جہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنز کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے